ہیلو ڈیئے فرنس آپ سب کیسے ہی امید کرتے ہیں سارے اچھے ہوں گے سواست ہوں گے دن کی شروعات اچھے سے ہو چکی ہوگی اور آپ سب کو گوڈ ماننگ رام رام اور بھی ویلوگ کی شروعات کرتے ہیں اور کل ایک دن میں نے کام نہیں کیا تو آپ دیکھئے گھر میں یہ کل کے کپڑے سمیٹنے پڑے ہیں بہت سارے کچھ میں نے اور بھی بکھیر دیئے ہیں اس کے اڑاوہ جو ہے ادھر بھی دیکھئے کل آکے کپڑے کھولے وہ بھی بکھرے پڑے ہیں اور اس ٹی ٹیبل پر بچوں نے ایسے کر رکھا ہے مطلب ایک دن کام نہ کرو ایک دن کیا دو تین گھنٹے بھی اگر کام پہ صحیح سے دیان نہیں دو سب کا سب بکھر جاتا تو یہ روم تو ایسے وہ رکھا ہے ادھر پرسی کی ٹائپ وہ مسین کی سائیڈ بھی دیویا کچھ نہ کچھ کر رہی تھی تو وہاں پر بھی حالات خراب ہے یہ خاص کر اس روم میں ہیں باقی ادھر تو میں نکل آگنے کے بعد ٹھیک کیا ہے دیکھتے ہیں آج دن کو ٹائم ملے گا تو یہ کرنا ہے اور اب جو ہے باہر کار کاریگر آگے ہیں بچے ابھی بھی سو رہے ہیں تناس تت واپس آ کے پھر ہی بناوں گی تو کاریگر آگے ہیں اور پہلے لائی تھی دس کٹے کام تھوڑا زیادہ ہو گیا ورنہ دس کٹے ہو جاتا لیکن وہ دیوار تھوڑی اوپر بنائیں تو اس وجہ سے اور باقی وہ جو سیڑھیوں کے اوپر والا دم دمائن اس کے بھی کرانی ہے کیا کہتے ہیں پلس تر تو ساتھ کرتے اور لے آتی ہوں اور پھر کوئی کم پڑے تو پھر اس کوٹی پہ اور جا کے لے آئیں گے تو ابھی میں جا کے سیمنٹ لے آتی ہوں اور اس کے بعد ان کاریگروں کے چائے بناتی ہوں پھر بچوں کے نازتہ اور پھر میرے بلوگ بھی ابھی باقی پڑا ہے ایڈٹ کرنا تو اس کو بھی کروں گی اور باقی کے کافی سارے بہت سارے کام ہیں اور باقی باہر سے ڈسٹ بگیر آتی رہتی ہے تو آج دن دن کام چل رہا پوچھے تو نہیں لگاؤں گی کیونکہ پھر واپس ڈسٹ ہو جائے گی کوئی فائدہ نہیں ہے اور بلوگ کی شروعات ہو چکی ہے آپ سب ویڈیو کو لائک کر دیج گا تو میں سیمنٹ کی دکان پر آ چکی ہوں اور جو پہلے جس کاریگر سے بات ہوئی تھی اس نے کہا تھا وندر سیمنٹ لانا تو پھر میں نے پہلے دس کٹے وندر سیمنٹ کے لے کے گئی تھی اور ساتھ آج لے گئی تو ابھی یہ ٹیمپو آ گیا اس ٹیمپو میں ڈال کے لے کے جائیں گے اس نے کہا تھا کہ اس وندر سیمنٹ اچھا ہے لیکن وہ پھر اس نے کال نہیں اٹھایا اور اس نے بھائی کو بتایا کہ میں کچھ دن بعد آ پاؤں گا دو چار دن لگ جائیں گے تو اتنا ویٹ نہیں کر سک تھی میرے چھٹیاں تھی نہیں تو میں دوسرے کاریگر سے بات کر لی ہے اور یہ پی ٹیم سے میں نے پیمنٹ کر دیا ہے ان کے سیمنٹ کے بل کا اور باقی جو یہ ٹیمپو ہے یہ بھی شاید انہی کی طرف سے ہے انہوں نے اسی کے ساتھ کرایا لگا دیا ہے اب گھر آ کے یہ کاریگر نے اور مزدور آئے ہوئے ہیں تو پھر ساتھ میں مزدور نہیں لانا پڑا باقی پچھلی بار ایک مزدور کو ساتھ لانا پڑا تھا اس نے کٹے اتارے تھے اب دیکھتے ہیں ساتھ کٹوں میں سے کم پڑتے ہیں یا ز زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور اب جو ہے یہ ابھی آئے تھے تھوڑی دیر پہلے اپنی تیاری کر رہے تھے بجری چھان رہے تھے اور مال ملا رہے تھے اوپر اور ابھی جو ہے ان کے لیے چائے بنا دیتے ہیں چائے بنانے کے بعد میں لگ جاتی ہوں اپنے گھر کے کاموں میں اور یہ اپنے کام میں لگے ہوئی ہیں اوپر کافی جنے ہیں تو آج تو پکا لگتا ہے کہ کام پورا ہوئی جائے گا اس دیوار کی پلستر کے بعد اوپر دم دمے کی جو پلستر ہے وہ ہوگی اور پھر ان اندر کی سائیڈ سیڈیوں کے اوپر جو فرس ہے نا وہ بھی سیمنٹ کا بنوا دیں گے کیونکہ دسٹ بہت اس سے جو ہے ہوتی ہے چائے بنڈری ان کے لیے اور اگر آپ بھی چائے پینا چاہتے ہیں تو آج آئیے گا تھوڑا لیٹ ہے لیکن پھر بھی پی لیجیے گا دوسری والی چائے پی لیجیے گا آپ بھی کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ میں سے کون کون سیکنڈ چائے پیتا ہے اور کون کون صبح ایک بار چائے پیتا ہے اور دن میں کتنی بار چائے پیتے ہو جرور بتان اچھا لگتا ہے چائے کی باتیں شیئر کرنے سے doubt ڈلدی ڈیو ڈیو مزدودوں اور کاریگروں کے آنے سے تیز سب سے زیادہ خوش ہے ویسے تو کل آئی تھے یہ لیکن کل اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں اس لئے اوپر آنے پایا نیچے سوئی رہا تھا پتہ نہیں تھوڑا سا پیڑ سا دکھرا تھا پھر ٹھیک ہو گیا اور آج تو یہ بس صبح اٹھتی مجھے کہنے لگا میں اوپر جاؤں گا میں نے منع کیا تو پھر بولا میں کسی سے فون نہیں لوں گا مطلب اس کا پہلا ٹارگٹ فون ہوتا ہے اور کوئی فون نہیں دیتا ہے تو پھر باقی والے کام بھی اس کے فیوریٹ ہے کبھی کہتا میں مزدور بنوں گا کبھی کہتا کاریگر بنوں گا کبھی کہتا انزینئر بنوں گا کبھی کہتا دکٹر مطلب یہ جو کام دیکھتا ہے وہی کہہ دیتا کہ یہ میں بننے والا ہوں تو یہ اوپر آکے سب سے پہلے میں آئی تب تو فاورے سے کچھ کر رہا تھا پھر وہ میں نے ہٹوا دیا میں ان کا پیر کے لگ جائے گا تو اب پانی لے کے نلی بھی اس کی فیوریٹ ہے باقی جو آجار ہے وہ بھی اس کی فیوریٹ ہے مطلب ایسے والے کاموں میں یہ اس کو کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو اب یہ نلی لے کے کھڑا ہے کہ میں دیوار بھی بھگوں گا اور ڈرم بھی بھروں گا اور اس کے بعد جو ہے اس نے ساری دیوار بھی جو ہے بھی گوئی ہے ایک بار تو یہ دب نمے کا کام چل رہا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں جو سیڑھیوں کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے میں نے تو یہی سنایا اور باقی مجھے اس کا کچھ پتا نہیں تھا اور یہ میں کام اس لیے کر رہے ہوں کیونکہ میں نے سوچا ایک بار دوبارہ اس کا ایکسپیرینس لے لیا جائے کیونکہ پہلے کا ہمیں ایکسپیرینس ہے اس کا انبوہ ہے جب ہمارے مکان بن رہا تھا شادی سے پہلے جس میں اب بھائی اور بڑے بھائی اور بھابی رہتے ہیں جس کا میں نے ویڈیو بنایا تھا لیکن ڈیلیٹ ہو گیا وہ ویڈیو واپس ضرور ڈالوں گی میں تو وہ مکان جب بنیا تھا تو اس ٹائم مطلب کاری گھر مز دور ٹھیکے دار جو بھی تھے سب ہم خود ہی تھے گھر والے فیملی والے ہی تھے اس میں پاپا چنائی کرتے تھے پاپا کاری گھر تھے اور بھائی اس میں تگریاں دیتے تھے اور ہمارے پانی بھی مٹکیوں سے لانا پڑتا تھا ایک آدھا کلومیٹر سے تھوڑا دور ہوا ہے زیادہ میٹھا پانی نہیں ہے لیکن چنائی میں چل جاتا ہے تو وہاں سے ہم مٹکیوں سے پانی لاتی تھی بہنے اور ممی روٹی سبجی چاہی یہ والا بناتی تھی تو اس طرح ہم کام کرتے تھے کافی پیسے بچ جاتے تھے کیا بولا پیر بھی کھانا ہم شرکت عمر 예�Par چکلیٹ بھی چوٹ پٹے ہی نہیں ہے چڑ پٹے ہی روٹی چکلیٹ چٹ پٹے ہی نہیں چٹ پٹے ہاں سات پٹا پیل مچھے گھر تانے کا پونڈ ہوگا یہ کب سے کہتا ہے کہ میرے موں میں بھی پانیا میرے گو بھی پانیا اور رہے یہ پیار کیال و تیسی ہوگئے دیکھو یہ رات درد بات کر رہا تاب درد تو نہیں کر رہا ہاں ڈال 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 آج مجھے ٹائم نہیں اس لیے بھیج رہی ہوں بہت ہی پاس میں اور اسی گلی میں دکان ہے اس لیے بھیج رہی ہوں باقی اس کے بعد میں نے رسوئی کی صفائی شروع کر دیا تو یہ اس میں روٹیاں وغیرہ ہے جو کی باہر دائی کی کمیلی ان کے لئے نے وہ چوس کروں تو ان کے لئے گاں مurat کروں میں نے کہا کہا تو ان کے لئے گاں م накفق کاروں تو ان کے لئے گاں ہوں سنت Behind el کیا meds پہ مندارس کی عمل کو بٹے ہیں اندیج اسکول ہے نüsوا جا رہی تھی اور یہ پ 沒有 سے کریں گیا یہ وہاں کچھ کھیل رہا تھا سب سے تین چار بار میں جا کے لے کے آگے مسین کو تو کاریگر اور وہ مزدور پسند آئے ہوئے ایسے کچھ گھر میں آ جاتے ہیں تو نیا لو جاتا تھوڑی دیر سے رو کے اندر بیٹھے گا اور پھر چلا جائے گا تھوڑی دیر سے دوب ہو رکھیے دوپر کے ڈیڑھ بجنے والے ہیں لیکن اس کو تو باش کیا بیٹو آج تیری پیٹ نہیں دھک رہا اب نہیں دھک رہا اب نہیں دھک رہا پاپس نہ بنا پاپس موسیقی چلتے ہیں تو ہمارے تائم چاہتے ہیں تو ہمارے تائم چاہتے ہیں ٹی وی ٹی وی امار کرنا جاگے بیٹھ نہیں ٹھیک ممم آپ کو چیز دکھاؤ یہ ساری ڈالز تو آپ نے لے وہ آل میں پانی آرہا اوپر سے یہ ساری ڈالز تو آپ نے دیکھی ہوگی یہ سب یہ ان کے کپڑے دوسر ہے یہ سب میں آپ کو ابھی بتا رہا میں نے ان کے لئے بنا ہے شاپنگ مال شاپنگ مال کے یہاں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر شوز ہیں اور ان کا ایک بیگ ہے بیگ اس بیگ کے اندر بہت سارے روپیز ہے یہاں پر ان سب کے روپیز لیکھے تھے اس کے میں نے اس مال پر شوز کھڑی دے یہاں پر اس لڑکی کے بھی میں نے اس لڑکی کے بھی شوز کھڑی دے اور اس بچی کے بھی یہاں پر ہے کچھ کیا کہتے ہیں گاؤنس یہاں پر خریدتا تو نہیں ہے میں نے ابھی تک میں نے سوچا کہ کسی دوسری دن یہاں پر چھوٹی بچی کے لئے یہ بڑی لڑکی کے لئے پرائز کتنی ہے پرائز بتاتے ہیں یہ والی ہے اور یہ ہے ٹو تھاؤزند کی پرائز یہاں پر کچھ ہیر ہے اس گرل کے ہیر بنے ہی نہیں یہ والی ہیر ہے اس لڑکی کے پہنے کے دیکھا یہ میں نے گلیٹر پہن سے بنایا یہ کیا ہوتا ہے گلیٹر پہن ہوتا ہے چپکیلے والے پہنے گرین اور اورینج کلر کے پہنے یہ دیکھا اس کی پرائز 600 روپیز اس کی بالا کی ہاں اب میں دوسرے ہیر ہے پہنے ہوں اس لڑکی کے ہیر ہے یہ ہیر ہے ہیر ہے یہ یہ اس لڑکی کے ایسے ہیں یہ ہے 1000 کے واقعی یہ یہ چھوٹی سی میبی کے لیے میبی کو چھوٹی چھوٹی اچھا مولا ہم بھی آئیں گے آپ کے مول میں شاپنگ کریں ہم آپ کے مول میں شاپنگ کریں مجھے سونے دو میں نے دیکھ لیا میرے پیر دکھرا سونے دے مول آپ نے بنا دیا کپڑے آپ نے بنا دیا آپ نے بنا دیا باہ اس کے ایند آگا سارے کھرین بھی لے تو 3000 روپیز اس کے ایند سے اور پھر بھی بچ جائیں گے ماں لائف ہوتا اسی ہے یہ گانا سریہ رکھ دے سریہ نیچے رکھ یہ لگے ہی جوٹ لگ گیا گی یہ کوئی جوٹ نہیں کلے موسیقی موسیقی مطلب ہر کامیں کیے کرائے کے اوپر پانی پھر ہی جاتا ہے مطلب آج کیا ہو آپ وہ بتاتی ہوں آپ کو اب میں نے مزدوری تو کل دیئے تھے پانچہ روپے اور باقی کے آج فائنل کر دیئے ہیں کل کچھ مزدوری ایستی تھے جو کی آج نہیں آئے تو ان کو پیزوں کی ضرورت تھی تو وہ بھی دے دیئے یہ تو فائنل ہو گیا لیکن زیسے ہی مزدور اور کاریگر نکل گئے اور یہ مطلب گیڑ سے کچھ ہی دور نہیں گئے ہوں گے تب تک پیچھے باری سے آگئی تھی اور باری سے آئی تب مجھے زیادہ پتہ نہیں چلا تھا لگ بگ مطلب پانچ دس منٹ بعد پتہ چلا اور تب جا کے یاد آیا کہ اوپر کام تھا کہیں گے اب وہ سب بکھر نہ گیا ہو لیکن بعد میں اوپر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ بیچ میں جو سیڑیوں کے اوپر والا فارس بناوا تھا وہ ایک دم گیلا تھا وہاں سے جانا مسکل تھا تو پھر اوپر تو نہیں گئی اب صبح آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا نقصان ہوا ہے کیونکہ پیچھے والی دیوار تھی اس کو بنے ہوئے اگر گھنڈہ بر بھی گجر جاتا ہے تو پھر وہ خراب نہیں ہوتی سمنٹ بہت جلدی کڑک پڑ جاتی ہے تو بارس کافی آئی تھی اور اس سے تو نقصان تو دیکھی رہا تھا اب صبح آپ کو بتائیں گے کیا ہوا ہے تو اب یہ بلوگ ہو رہا ہے ختم اور آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تاں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں با بائی